دیش میں کوئلے کی سنکڑ کو لے کر بڑی خبر یہ ہے سوتروں کے حوارے سے کہ دیش میں کوئلے کی کوئی کمی نہیں ہے راجیوں کو مانگ سے زیادہ کوئلے کی سپلائی کی گئی کوئلے کے قارن بجلی کی قلت نہیں ہوگی یہ کیندر سرکار کہہ رہی ہے راجیوں نے کوئلہ سٹاک نہیں بڑھایا وقت رہتے کئی بار اپیل کی گئی اس کے باوجود کوئلے کی سٹاک کو بڑھایا نہیں گیا تھا یہ کیندری منتری پہلا جوشی کی طرف سے کہا گیا یہ بھی بتایا گیا کہ راجیوں کو مانگ سے زیادہ کوئلے کی سپلائی کی گئی ہے دیش میں کوئلے کی کوئی کمی نہیں ہے اور کوئلے کے قارن بجلی کی کوئی کلت بھی نہیں ہوگی موڈی سرکار کی گلت نیتیوں کی قارن دیش میں کوئلے کا سنکٹ نیروان ہوگیا دیش کی کئی راجی سرکاروں نے کوئلے کی کمی کا آروپ لگایا کوئلے کی کمی کی وجہ سے بجلی سنکٹ کی آشنکہ بھی جتائی ڈلی، پنجاب، کرناٹک کے موک منتریوں نے پردار منتری موڈی کو خط لے کر بجلی سہنٹروں کو کوئلے کی سپلائی بڑھانے کی مانگ کی ان راجیوں کے موک منتریوں نے بجلی کی قلت کی بات کہی لیکن حقیقت اس سے الگ ہے سوتروں کے مطابق دیش میں کوئلے کی کوئی کمی نہیں ہے گیارہ اکتوبر کملے آقنوں کے انصار تھرمل پاور پلانٹ کے پاس 7.3 ملین ٹن کوئلہ تھا جو 4 سے 5 دن کے لیے سٹاک ہے ویسے عام دنوں میں یہ سٹاک پندرہ دنوں کا ہوتا ہے پلحال راجیوں کو ہر دن 1.5 ملین ٹن کوئلے کی سپلائی کی جا رہی ہے جبکہ ان کی مانگ صرف 1.4 ملین ٹن ہے اگلے ایک سطح میں اس کے 2 ملین ٹن پر تے دن پہنچنے کی امید ہے یعنی راجیوں کی جتنی مانگ ہے اس سے زیادہ کوئلہ انہیں سپلائی کیا جا رہا ہے اور کیندر کی مانے تو اسے اگلے کچھ دنوں میں اور بڑھا دیا جائے گا پی ایموں نے منگلوار کو کوئلہ آپورتی اور بجلی اتپادن کی استثیتی کو لے کر سمیق شاہ بیٹک کی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کولہ سنکٹ کی استثیتی کیوں بنی کیندر کی مانے تو اس کے پیچھے راجیوں کی لاپرواہی ہے راجی سرکاریں امومن 15 دن کا کولہ سٹاک رکھتی ہیں لیکن اپریل مہینے میں لگاتار کیندر سرکار نے سبھی راجی سرکاروں کو پتر لکھا کہ اپنا سٹاک بنانے لیکن اس پر کسی نے دھیان نہیں دیا کولہ منترالے نے اپنے پتر میں لکھا کہ 100 ملین ٹن کولہ کول انڈیا کے پاس ہے راج سٹاک کر لیں جب کسی راجی نے دھیان نہیں دیا تو پھر بجلی منترالے نے پتر لکھا لیکن راجیوں نے سٹاک نہیں بنایا کوئلہ منتری پرلاہ دیجوشی نے دعویٰ کیا کہ کچھ راجیوں نے تو آپورتی بند کر دینے کے لیے بھی کہا تھا ہم کل 1.94 ملین ٹن ہم نے سپلائی کیا ہے یہ اتحاس میں this is the ever highest سپلائی of the domestic کول لیکن جب ہم جنیوری, فیبروری, مارچ, اپریل میں جون تک ہم ریکویسٹ کر رہے تھے آپ تھوڑا سٹاک بڑھائیے کئی راج ہم کو یہ بھی بلا ہے کہ ہم کو ابھی please do a favor don't send us کول اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر راج سرکاروں نے کوئلہ سٹاک کیوں نہیں کیا اس کے بیچے انتراستے بازار میں کوئلے کی قیمت بڑھانے کے علاوہ کول انڈیا کا بھاری بقایا بھی ایک بڑا کارن رہا ڈس راجیوں پر کول انڈیا کا لگ بگ اکیس ہزار کروڑ روپے بقایا ہے مہارات پر قریب دو ہزار چھہائسو کروڑ بنگال پر قریب دو ہزار کروڑ روپے بقایا ہے پجاب کو کول انڈیا کو بارہ سو کروڑ پامل نارڈو کو لگ بگ گیارہ سو کروڑ روپے مہدھے پر دیکھے پر ایک ہزار کروڑ راجستان پر لگ بگ دو سو اٹھتر کروڑ آندری پردیش پر لگ بگ پیانہی ملنے کی وجہ سے ان راججے کو ملنے والے کوئلے کو کوئلے انڈیا نے ریگلیٹ کیا یعنی جس نے بقائے راشد دی اس کو پراتھ مکتہ دی گئی کوئلہ سنکٹ کے پیچھے ایک اور وجہ رہی اور وہ ہے برسات کے موسم کا اس بار لنبا چلنا اکتوبر مہینے تک برسات کا موسم بنا رہا اس سے اتپادن اور ڈھولائی دونوں پر اثر پڑا کوئلہ بنتری پر لہاد جوشی نے بھی مانا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہونے کے چلتے کوئلے کی بیچ میں تھوڑی کمی ہوئی تھی اور اس وجہ سے کوئلے کے انتر راستے دام اچانک بہت زیادہ بڑھ گئے تھے بارش کے کارن اور انٹرنیشنل پرائس اچانک جبردست بڑھ گئے 60 روپیز ٹن پر ٹن سے 190 روپیز ٹن ہو گیا اس کے کارن لگ بگ امپورٹڈ کوئل بیشڈ پاور پلانٹ تھے اس لگ بگ ابھی 15-20 دن سے لگ بگ بند ہو گیا ہے نہیں تو بہت کم پروڈکشن جنریٹ کر رہا ہے اس کے کارن ہمارا جو کول انڈیا اور اوورال لومیسٹک کول کے اوپر بہت زیادہ پرشار آئے تھا جو راج کوئلے کی کمی کا رونا رو رہی ہیں اب ذرا اس کے پیچھے کا گلد بھی سمجھ دیجئے سوطروں کے مطابق راج سرکاروں نے کوئلے کا سٹاک اس لیے نہیں بنایا کیونکہ ان کو انتراشتے بازاروں سے کوئلہ 60 ڈالر پرتی میٹرک ٹن مل رہا تھا اس وجہ سے راج سرکاروں نے نہ تو کول انڈیا سے کوئلہ لیا اور نہ ہی ہر راج کو آبانٹت کوئلہ کا دان سے اتفادم بڑھایا پچھلے کچھ دنوں میں آیتت کوئلہ تین گناہ مہنگا ہو گیا یعنی اس کی قیمت 60 ڈالر سے بڑھ کر 193 ڈالر پرتی میٹرک ٹن ہو گئی ایک طرف تو راجیوں نے کیندر کی اپیل کے باوجود کوئلے کا سٹاک نہیں بڑھایا تو دوسری طرف اب مہنگا کوئلہ بھی خرید نہیں پا رہی تھے ایسی میں راجیوں کے پاس کوئلے کی کمی ہو گئی جہاں تک بجلی کی قلت کی بات ہے تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آیتت کوئلے میں کمی کے کاران اس پر آدھارت تھرمل پاور پلانٹ سے اتفادن لگ بگ 12 فیزدی کم ہو گیا جبکہ دیسی کوئلے پر آدھارت پلانٹ سے اتفادن لگ بگ 24 فیزدی بڑھا ہے دوسری طرف بجلی کی بانگ بھی بڑی ہے جس وجہ سے بجلی کی سپلائی پر کہیں نہ کہیں اثر پڑھا ہے لیکن کے اندر نے راجیے کو بھروسہ دیا ہے کہ اب کوئلے کی کوئی کمی نہیں ہوگی سرکار کا کہنا ہے کہ دیمائن سپلائی اور سٹاک کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک مہینے میں ستتی پوری طرح سے قابو میں آ جائے گی رویدر کمار سی میڈیا